موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شناؤں میں ہوں علی سرور آٹھ فروری دوہزار چوبیس انتخابات کی اعلان کر دیئے گیا تاریخ کا اور شیڈول کی انانسمنٹ باقی ہے اس سے پہلے ظاہر سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم تمام سیاسی جماعتوں نے تقریبا شروع کر دی ہے ایمکیم پاکستان نے تین جلسے کیے اس کے بعد عوامی رابطہ مہمی ایمکیم پاکستان کی جاری ہے ایمکیم میں بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں دیگر پارٹی سے آ کر ایمکیم کے کچھ لوگ سابق جو رہنما ایمکیم وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس کے علاوہ اصل جو مسائل ہیں عوام کے اس طرف دیکھتے ہیں کہ جو ایجنڈا اس وقت تک نظر آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا کہ کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو عوام کی نوست پر ہاتھ رکھے گی مہنگائی غربت بیرزگاری کو حل کرنے کا کوئی فارمولا پیش کرے گی کیا منشور ہوگا ان تمام سیاسی جماعتوں کا اور ایک دوسرے خلاف جو بیان بادشیر ہوگئی ایک دوسرے خلاف تنقید شروع ہوگی یہ مزید بڑھے گی ٹیمپریچر یا اس کو کم کیا جائے گا اسی پر ہم بات کریں گے ہر سید ایمکیوں پاکستان کے سینئر رہنما محمد حسین موجود ہیں بہت شکریہ محمد حسین صاحب کیا کہیں گے خاص طور پر اس وقت کی جو صورتحال میں آٹھ فروری دو سار چوبیس کو الیکشن کے طرف جانا ہے سب نے لیکن گوہ میں وہ کی کیفت اب بھی موجود ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکل ہے کیونکہ شیڈول کا ناؤنسمنٹ نہیں ہوا تو شاید نہ ہو انتقابات آپ لوگ کو تو کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے اچھا جی محمد حسین صاحب سے دوبارہ کوشش کرتے ہیں ایمکیوں پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر جو لیڈران شروع کر گئے اس میں خواہدہ سوہل منصور ہیں سیف یارخان ہیں توقیر ہیں مضمب القریشی ہیں وسیم قریشی ہیں وسیم قریشی دو بار ایمینے رہے دو دار تیرہ سے اٹھارہ سے تئیس تک اس طرح مضمب القریشی ایمینے ہیں سابق انہوں نے بھی خیر آباد کہا ایمکیوں پاکستان کو اس طرح ایمینے رہے خواہدہ سوہل منصور انہوں نے بھی خیر آباد کہا اس پارٹی کو یعنی ایمکیوں پاکستان کو اور یہ لوگ اب شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپوس پارٹی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان پارٹیاں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی جہاں ان کو بہتر لگتا ہے وہاں آجا کے شمولی کے اختیار کر لیتے ہیں ایمکیوں پاکستان تھے اور اس حوالے سے جو بہتا ہی لوگوں نے تنقید بھی کی کیونکہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہیں کچھ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے بھی دیکھا ہے یہ کچھ کرتے ہوئے اب ایمکیوں پاکستان غصے کا اظہار کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بہت کچھ کہا انہوں نے فارستار صاحب نے ضمیر فروش کہا چھوڑ کر جانے والوں کو انہوں نے نے تو بہتا ہی آگے جا کر غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ غیرت مند لوگ نہیں ہیں اسے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کی جو میں نہیں کر رہا اور اس طرح خالد مخور صدیقی جو سربراہ ہے ایمکیوں پاکستان کے انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کچھرا ہے ایمکیوں کا کچھرا ہے جو دیگر پارٹیز نے اٹھا لیا تو ہم ان کے مشکور ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اگر مشکور ہیں اور کچھرا ہے ایمکیوں کا تو پھر آپ کو اس طرح کا غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے آج بہت اہم فریس کانفرنس کی سعید غنی صاحب نے اور ایمکیوں سے جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں یا جو چاہتے ہیں جن کی ہم سے باچت ہو رہی ہیں ان کو ڈرائی دھمکایا جا رہا ہے اور ایمکیوں پر خاص طور پر ان کو جملہ تھا کہ پی ایس پی سے آئے لوگوں نے ایمکیوں پر قبضہ کر لیا مافیا بنا دیا ہے اور یہ لوگوں کو آزادہ نہ بات کرنے نہیں دے رہے جو رہنماؤں کا حق بنتا ہے وہ جس طرف دیکھتے ہیں جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس پارٹی میں جانا چاہیے پیوز پارٹی سے بہت سارے لوگ دیگر پارٹی میں شامل ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں اس طرح اگر ہم بات کریں تو ایمکیوں سے بھی کیونکہ ماضی میں جب ایمکیوں سے پی ایس پی بنی بہت سارے لوگ نکل کر گئے تو اس وقت کہا جاتا ہے جی وکٹ گر گئی اور آج ایک اور وکٹ ایمکیوں کی گر گئے لیکن اب وہ بہت سارے لوگوں نے تنقید کی جب یہ پریس کانفرنس کی سیدہ دانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر صحیف یار خان اور دیگر لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی اس وقت تو وکٹ گر دینا کہا جاتا تھا سمجھتے ہیں کہ پی بل سوارٹی میں شامل ہوگر بہتر خدمت کر سکتے ہیں یہ ان کا ظاہر ہے ایک اپنا پائنٹ اف یو ہے اور ہر شخص کو آزادی ہے اس ظاہر آئے کی وہ سمجھتا ہے کہ یہاں اس پلٹ فارم پر ایمکیوں پاکستان کے بہتر پی بل سوارٹی یا پی ٹی آئی یا نون لگ کہیں بھی تو یہ وہ چیزیں جو آج آپ اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں گے اور آج سیدگرنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ گنڈا گردی بدماشی یہ بہت ہو چکی یہ برداشت نہیں کی جائے گی گنڈا گردی اور بدماشی کے زبان جو ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے اور جس طرح شیلہ رضا صاحبہ نے جس طرح روز جو دو دن پہلے جو تقریب تھی ہیڈری مارکیٹ پر جو ایک عوامی اشتماع مرکیت کیا جلسہ تھا کیہ لیجے سینٹرل کا اس طرح انہوں نے نام لے کر کہا تکہ ایف سی ایڈیا کے ہمارے شبیر بھائی ہیں جن کو دھمکیں دی جاری ہیں کے سیکٹر آ جاؤ اور اس طرح انہوں نے بہت سارے دیگر باتیں بھی کی نجمی عالم صاحب پاکستان بیوز پارٹی کے سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نجمی عالم صاحب آج بھی بڑی کہہ ہم پریس کانفرنس کی سیدگرنی صاحب نے اور ایمکیم سے لوگ شامل ہوئے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی گھنڈا گردی بدماشر کے زمان اب ہم برداشت نہیں کریں گے جو چھوڑ کر آ رہے ہیں ایمکیم سے بیوز پارٹی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمکیم سے بہتر بیوز پارٹی میں لیکن گھروں کے بعد لوٹے لٹکا دینا اور پھر ایمکیاں دینا یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے ساری تمام چیزوں کی اگر آپ کے پاس ان چیزوں کے ایویڈنس موجود ہیں تو پھر ان کے خلاف کیا کریں گے آپ کارم نے کاروائی کریں گے اب یہ سیاست میں ایک تمیز تحزیب کی چیز ہوتی ہے جو ایمکیم پر نہیں آتی ٹھیک ہے انہوں نے کبھی تمیز تحزیب کی سیاست نہیں کی بندوق کی ماردھار کی دھنکانی کی سیاست ان کا چلا آپ اگر لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کراچی اچھا بیجے تو چند لوگ ہیں کراچی کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اب یہ جائے کراچی کے ہاتھ دروازے پہ لوگوں نے اٹھکا دیں کراچی کے لوگوں نے چھوڑ دیا ورنہ یہ بندیاتی الیکشن لڑتے ان کو پتا تھا بندیاتی الیکشن میں انگلز پر جانوں پر جانی ہے کراچی کے عوام اب ان کو مزید بڑاج کرنے کو تحیاد نہیں ہیں ابھی دھنکیوں بتا رہے ہیں ان کے گھروں کے باہر جا کے یہ کرنا مکر یہ سندیدہ بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے سینٹرل میں بہت زیادہ پاکستان پیوپ سارڈی کام کروا رہی ہے یہ ہمیں معلوم ہے اس کو بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ان کے میئر بھی کیونکہ موجود ہے ابھی الیکشن بھی ہونے والے ہیں میئر بزرور موجود ہیں میئر صاحب جو نے سارا زور دیا ہے وہ سیاسی سرگرمیوں پر اور وہ سینٹرل میں کام اس لئے کرا رہے ہیں کہ ایمکی ایم کا دیکھیں جی یہ بندوق کا گھر رہا ہے مالتا ہوں دسٹرل لیکن میئر تو ابھی چند ماہ ہوئے نا بڑے وے ہم تو اسے بہت پہلے سے کام کر آ رہے ہیں دیکھیں اب دیکھیں اسے پہلے بہت پوجیکٹ ہو گئے ہیں ہمیں چل رہے ہیں میئر بننے سے پہلے ہم نے تو تیس پہلے 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 اس میں دسٹرل کے لوگوں کو سہولیہ دین وہ کام مسطحن چل رہا ہے اب اگر سینٹرل میں کام کسی کی اجازہ نہیں اب اگر ہم سینٹرل میں کام کرا رہے ہیں تیلہ میں چاہتا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے اس کا ضرور جواب دیجئے آپ چونکہ کراچھ کے رہنے والے طور پتھوں کو جانتے ہیں یہ انہوں نے کہا جی جوکٹر آسیم میسنجر ہیں زرداری صاحب اور بانی متحدہ کے درمیان یہ ملے میں ان سے یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں وہ وہاں سے بائیک آٹ کا اعلان کر دیتے ہیں تب جا کر کچھ ان کو سبورڈ ملتی ہے یہاں اب مجھے نہیں پتا میں نے جو سین کی دیوانوں پر یہ لکھا دیکھا تھا کہ جو خائل کا رددار ہے وہ موت کا رددار ہے یہی لوگ لکھتے تھے تو اب انہوں نے کہا کہ جی وہ زرداری صاحب کے کہنے پر وہ بائیک آٹ کر رہے ہیں بچپنے والی ایکسکلوز دے رہے ہیں کہ آسن صاحب بلکل ہماری پارٹی تعلق لگتے ہیں سینٹر رہے ہیں ہماری کلاس کے صدر رہے ہیں اور وہ سینٹرل ڈسٹرک کے بہت شدو کے لوگوں میں سے وہ سینٹرل کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کو تقریف ہو رہی کہ دکٹر آسن سینٹرل میں کام بھی کر رہے ہیں آجہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ان کے آسپٹل ہے وہ نالے پہ بنا ہوا ہے حرام اقتدار میں آ کر اس کو نہیں مجھے گا اس کو گرائیں گے اس نے ان کے ایک کیس بھی بنا تھا ان کے عمالوں کا کہ یہ فریم علاج کراسے تھے ایسی خبر کافی بڑی گھردش کی تھی کہ فریم علاج کراسے تھے نہیں تو یہ کس طرح سیر پارٹی سے آپ کا تعلق ہے دکٹر آسن کا آپ کی پارٹی سے تعلق ہے علاج یہ فریمیں کراسے تھے ان کے آگے پہنچنے ہو سکتا تھا دکٹر آسن کا افتقال جلازے تھے سر پچھلے پندھنا سال سے آپ برسے اقتدار ہیں میں یہ پرانی باتیں بتا رہا ہوں ان کے حلطہ بھئیہ کے دور کی لیکن ہمشہ اقتدار میں سر سندھ میں آپ بھی رہے ہیں آپ کی پارٹی رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں اقتدار میں سندھ میں رہے کراسی میں سمہاو انہی کا قبضہ آپ کتنے عرصے گورنر ان کا رات گورنر گرل بکا کارڈ میں برسے نام آگیا ہوگا اب بھی گورنر تو ہے نا سر ان کا کرنے پوچھ کسے مقام لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہے اب ان کو کیا رہا ہے سینٹرل ڈسٹرک یہ اجارہ داری تمہتے تھے اب ان کو لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی سینٹرل ڈسٹرک ان سے چھیننے جاری ہے اس میں ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہمارے لوگ جو جا رہے ہیں یہ غداری کر رہے ہیں ضمیر فروش ہیں ان کو نہیں شامل ہونا چاہیے اس پارٹی میں شامل کم از کم نہیں ہونا چاہیے جس نے سینٹرل کو تباہ کر دیا جس نے ہمارے لوگوں کو معورہ اجارہ کر دیا یہ پتہ کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ سے جب سے ان کو آپ کو ملوایا گیا ہے اس سے پہلے جو ایک دوسرے کے خلاف دیانات دیتے تھے مصطفیٰ کمال خالد مقبول کے امطالے ان کی امطالے وہ بھی سب ریکارڈ پہ ہیں میں جمعہ نہیں بول سکتا کیونکہ آن ائر ہے جو ایمکیوں کے لیے مصطفیٰ کمال نے استعمال کیا تھا کہ جو آئید لے جائے جی وغیر پارٹی بھی کہا تھا وہ تو بات درست ہے آپ کی یہ سب کچھ کہا ہے حصہ رہا ہے اچھا لیکن یہ یہ جو گفتگو انہوں نے کی اس میں ایک دو تین باتیں بڑی اہم تھی ایک تو یہ کہا کہ جی چونکہ پیولز پارٹی کے دور پہ امکیم کے خلاف مظالم ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کمارے شہید کیا گیا معورہ عدالت تو اس پارٹی میں تو شامل بلکل نہیں ہونا چاہیے بھائی اس سے پہلے کبھی یہ تو ان کا تو کوئی دین مانگ نہیں ہے وہ کبھی ہم کوئی اچھی آپشن نظر آئے تو کٹ کر کے بیوز پارٹی کے پاس آ جائیں گے اچھا ورنہ بیمیلان خدواز شریف کے لیے کیا بولتے تھے تو اب اچھی اتھر تو پھر اچھی آفر کر دیں تاکہ آپ کو تو ہم بہت کلیر ہے کہ اب اس شہر میں ہم بندوخ نہیں آنے دیں گے اپنے نوجوانوں کا قتل عام نہیں ہونے دیں گے ان کی جو قاتلانہ سوچیں اس کو اب ہم کراسی میں جگہ نہیں لینے دیں گے بیری کلیر ہم ان کی کوئی ان کے ہم کو نہیں آنے دیں گے یا لیاری گینگوار کے خلاف یہ زبان ہے آپ کی جائی گہر بار کو تم نے صاف کرنی ہے نوزہ جیل میں پڑھا ہوا ہے باکستہ بابا رادلا یہ سب مارے رہے یہ ایک آپ کے میئر مرتبہ صاحب نے بھی ایک نئی سٹیٹمنٹ دی جس پہ انہوں نے کہا کہ میں مہاجر سندھی ہوں ساری آپ بھی اردو بولنے والے ہیں میں بھی اردو بولنے والا سندھی ہوں میں بھی اردو بولنے والا سندھی ہوں وہ مہاجر بولنے والا سندھی ہوں میں جا پیدا ہوں کراچی میں میرے برس ایڈوکٹ پر سنو نہیں لکھا ہوا ہے سنو برس ایڈوکٹ پر مہاجر نہیں لکھا ہوا یہ بار سیڈیٹڈ پر صبح سے لکھا ہوا ہے اردو بلنے والا سندھی کیا مطلب ہے پنجاب میں جو اردو بلنے والا رہتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں اردو بلنے والا پنجابی ایک اس کو سندھی زمان اس سنبے کی زمان ہے کچھ لوگ جو کراچی میں ہے وہ میں کوئی لینگویج نہیں بول پاتے ایمانہ پنجاب میں بھی چلے جائے تو بہت سے جو سیڈر پنجاب والے وہ سرائی کی نہیں بول پاتے وہ سرائی کی ایک بہت سے لینگویج ہے ایک طرح اردو لیکن وہ کلا تھے سب پنجابی اجاب کے لوگ کلا تھے تو اگر یہاں اردو بلنے والے اور سندھی زمان بلنے والے کیوں نہیں سندھی کلا سکتے اچھ ایک طرح تو آپ کہتے ہیں لسانیت نہیں ہونی چاہیے فر صوموں کے نام بھی ظاہر ہے ہمارے وہیں ہیں پھر ہم بات بھی اسی بھی کرتے ہیں لسانیت کی خلاف ہے ورنہ تو ایم کیم سے ہاتھ میں کلا لیتے ہیں اس سے ہماری لڑائی کیا دیتا ہے ماضی میں تو ہاتھ میں لائے آپ نے باہر آئے ہم سے بھائی ان کو ہم نے ستاغنے کی کوشش کی جب نہیں ستھ رہے تو چھتا کر رکھ ہم نے ان کو کہا چاہا کہ قومی دھارے میں آ جائیں یہ اس سے نکلے لیکن ان کا اٹیٹیوڈ سر قومی نجم عالم صاحب قومی دھارے میں آتا ہو گئے نون لکھ سے ابھی دیکھ رہے ہیں اتحاد ہے فرق میں ساتھ تھے ہمیں ساتھ ہوں کیونکہ زیروں پر زیروں ہی آتا ہے آج بھی لگتا ہے آنے والے فیبری کے الیکشن میں ایمکیون کا آخری آخری الیکشن ہے اس کے بعد یہ پھر آپ اس میں رہ رہے ہوں گے اللہ ہو جائیں گے کہیں نہیں بچے گئے اسے ایمکیون کو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی ایم سم سے یہ بہت دور ایمکیون ہے یا طاقت پر ہے ایمکیون بھی آپ کلاچی کے لوگ چہرے بچان گئے ہیں چاہتا آپ حسین ہو یہ ہو ان کی طرف ہوں پہچی کے لوگ نہیں جانا چاہتے اپنے بچوں کو نہیں مروانا چاہتے اس وقت ان کا خوف تک بھئی در کے مارے لوگ جی جناب کر لے دے اب وہ خوف نہیں ہے بندوق نہیں ہے لوگ اپنے براتی بوٹ دیں گے انکو بھٹ می ملے گا لیکن لوگ اپنے براتی بارکمزہ نہیں ہوگا نہیں تو نجمی علم تو یہ ہی تو خرے کہ آپ نے چاسی سٹیٹمنٹ دے دیا اتنی سٹیٹیں آزل کی لوگوں نے ووٹ تو دیا ہے ان کو یہ سب بھی نہیں ہے کہ صرف مجھے ووٹ ملتا ہے ملے ہیں چیٹیں ان کو پھر کب کیا رہا ہوں کہ نہیں ملی چیٹیں پچھلے فاظی صبح میں ملے ہی ہے لیکن کتنی کم ہو گئی یہ بھی دیکھ لیں آپ اور آپ مزید کم ہو جائیں گی یہ کس طرح یہ کین ہے سر آپ کو ہم ان کو سنٹرل سٹک میں بھی شکل ساؤت پورا انہوں کا عراقہ دکھ رائیں گے کماری عراقہ دکھ رائیں گے تو ویسٹ میں پچھلے ریزلزیں گے ہم ملی پورا سوپ کریں گے کرنگی میں بھی ہم سہی تو لیں گے ہم ہی کرنگی میں بھی دیں گے سر کرنگی سنٹرل میں کیسے لیں گے یہ دوگال ہے ہم کہ ہم کہ یہاں سے تو نہیں دی یہاں نہیں بھی بلیات پہ نہیں بلیات پہ بھی آپ نہیں جی سکے سنٹرل چیٹنگی نہیں جیتے ہم مان رہے ہیں کہ ہم نے سنٹرل کی خدمت نہیں روکی کرنگی میں ہم جیت گئے ایک ٹاؤن ہم اور ان کی ٹاؤن میں بھی ٹاؤن جیت گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ بلیاتی انتخابات کے نتائج کا اثر پڑے گا جنرل ایکشن پر بلکل پڑے گا بلکل پڑے گا اچھا بلکل اثر پڑے گا اچھا آج ویلاوڈ بیٹوزاری صاحب نے جو خطاب کیا اپردیر میں وہاں انہوں نے کہا کہ جی شیر بھی اب تو بلی نکلا اور مہنگائی جو ہے بیسیکلی نون لیگ کا چہرہ ہے بھائی دیکھیں نا اتنا درسے سے نعرہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو انہی عدالتوں کے خلاف بھولتے رہے وہی عدالت پہنچ گئے ائرپورٹ پہ امپریشن لینے بائیومیٹرک کرنے سب کو نظر آ رہا ہے کوئی اندہ نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح باپ پارٹی لوگ توڑ کے آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ساتھ پیپل پارٹی بھی بہت پرانی جماعت ہے ہم نے بڑے ہم نے پتہ ہوتا ہے کس کی طرف جا رہا ہے کس کو آشرباد ہے کون دردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہم عوام کے موٹ سے آنا چاہتے ہیں لڑلے بن کے نہیں آنا چاہتے ہیں نہیں پیو سارٹی دعا تر تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں دیکھتے بھی ہم نے رہے انٹر اسٹیبلیشمنٹ رہی لیکن یہ کیا درست نہیں ہے کہ ہر پارٹی سے آتی ہے اسٹیبلیشمنٹ کے لڑلی ہو جائے وہ چاہتے ہوں کہ وہ ہو جائے ہم نہیں چاہتے ہیں ہم عوام کے لڑلے ہونے کو پریفیر کرتے ہیں آج اگر باپ آلی چل گئے نون لکھ تو آپ کریں کس نے شامل کرا دیا آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو کیا سمجھے گا اس کو آ رہے ہیں لوگ ہمارے پاس لیکن آپ یہ تو دیکھیں جو لوگ جس پارٹی کو یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بس اگلا الیکشن ان کا ہے اس میں تو جاتے ہیں جس پارٹی کو پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا اس میں آیا تو اس کے معنی ہے لوگوں کو بساس ہو کہ سوٹ کی بقا سوویلین سپرومیسی میں ہے جو کسی اور طریقے سے آئے گا وہ عمران خان کی طرح ہی پاروں کو چلا جائے گا تو یہ تاس تو جو بھار رہا ہے جس طرح کینگز پارٹی کے جی نون لکھ ہوگی سب نظر آ رہا ہے نا کیسے نہیں آگا پھر تو الیکشن کا بھی فائدہ نہیں ہے سر اگر ایسا یہ کوئی خدا نخواستہ ہوا دو ہم تو کہتے ہیں کہ ایسا الیکشن نہ کرو خدا کے واسطے ایک دفعہ فیئر الیکشن کرا کے عوام کو یہ حق دے دو میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو بنائیں سر یہ ہی ہوگا فیئر الیکشن کرائیں گے پھر آپ دونوں نہیں ہوں گے پھر عمران خان ہوگا آجائے خدا ہی خاطر میں بہت خوش ہوں گا لیکن فیئر الیکشن سے آ جائے آجائے بات مانتے ہیں آپ کے بی ٹی آئی کا بھی ووٹ بینک ہے بلکہ ہے ووٹ بینک اس کا مجھے ہے اندازہ اس کا ووٹ بینک ہے پوری طرح نہیں ٹوٹا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں ہماری جدوجہد اقتدار کی نہیں ہماری جدوجہد جمہوری روایت کی ہے مسلم لیک کی جدوجہد یا امران خان کی جدوجہد اقتدار کی ہے ہم میں تھوڑا سا یہ پرک رکھی ہے ہمیں یہ پرک ہی پڑھتا ہے اقتدار میں کون ہے لیکن جمہوری روایت نہیں اچھا وہ تو ابھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نون لیک والے نے کہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا پاکستان کے عوام نواز شریف صاحب کو دل دفعہ وزیراعظم بنائیں ایک عوام بنائیں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ بنائیں تو اس طرح میسا کے جمہوریت ہوا تو تھا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا بھئی مسا کے جمہوریت میں یہ تو نہیں تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاؤ گئے یہ میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا اور فیر لیکسکلی مہت کرے گا اب وہ اپنی دار ہیں ارتضاع کے لیے ان کی طرف تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسا کے جمہوریت ختم ہو چکا انفنکشنل کہہ سکتے ہیں آپ انفنکشنل تو اس پر بات تو ہو سکتی آپ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے ہونا چاہیے پلٹیکل لوگوں کو بات کرنی چاہیے دیکھیں امران خان نے دھنہ دیا نواز شریف کے خلاف اگر ہم بھی جا کے اس دھنے میں امران کو سپورٹ کر دیتے میاں صاحب کی گورنمنٹ گر جاتی لیکن وہ پاکستان کے جمہوری سسٹم کی طبائی تھی ہم نے اس لیے ساتھ نہیں دیا امران خان کا سر یہ تو نہیں ہوگا الیکشن کے بعد جو بھی ریزرلٹس آئیں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ جی نونلک کے ساتھ پھر بھی اس پارٹی مل کر حکومت بنا لیں دیکھیں مجھے جو واضح نظر آ رہے ہیں اشارے کہ کسی پارٹی کو اکیلے اکثریت نہیں نظر آئیں مجھے آنے والے الیکشن تو پھر دیکھیں چاہست میں کوئی نا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کوئی دو پارٹی یہاں پس میں ملے کہ بھئی ملک کو بھی سے چلانا ہے یہ لڑتے رہنا ہے نہیں تو یہ ساری باتیں جو آج کر رہے ہیں نونلک کے خلافے ختم ہو جائیں گے فساد بیٹھ جائیں گے بہت سکتا ہے نونلک کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں یا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو لوگ جیت کے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ دروازے کھلے رکھیں دروازے بند نہیں کرتے ہیں یہ لہر شیاسی آدمی اکرام ہیں لیکن ہم جو مویٹ انٹرس میں ہوگا اس پہ جائیں گے ان پی ٹی آئی جائیں گے تو اس کا حال در سندھ میں امکنگ کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ ہم نے تو ان کو جب یہ منارد خان کے ساتھ بیٹھے جئے تب چیئرمن صاحب نے قرنگی کے جلسے میں نانس کیا تھا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ان کے بسائل پر لیکن اس وقت یہ آنے کو تیار نہیں تھے ان کو اجازت نہیں تھے سیل آفر موجود ہے تو چیئرمن صاحب نے تو قرنگی میں کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں جو بھی بات ہوگی ہے وہ الیکشن کے بعد ہوگی ابھی دیکھیں ہم پورے کراچی میں زور لگائیں گے جیتنے کے لیے وہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم چاہے سامنے جماعت اسلامی ہو پی ٹی آئی ہو ہم ان سب کو احلانی کی پوشش کریں گے اسی طرح زور لگائیں گے سر جس طرح بلدیات میں جیتا ہے آپ نے زور لگا کے عمام نے جیتا ہے اور الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ بہت ساری باتیں خاص طور پر یہ دیکھئے کہ جہاں ہم نونلی کے ساتھ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا الیکشن کے بعد بیٹھ جائیں یہ بڑی ایک ڈیولپنٹس کہہ لیجی ہے اگر اس طرح کی سوش تبدیل ہوئی ہے اور جس طرح نونلی کے خلاف بیانیاں بنتا جا رہا ہے خاص طور بلاول پیٹھو زہاری ہر ورکر کنونشن میں جلسے میں ضرور بات کرتے ہیں نونلیگ جسے آج بھی انہوں نے گفتو کی اور کہا جی شیر تو بلی نکلا اور مہنگائی کا اصل چہرہ جو ہے نونلیگ کا اصل چہرہ مہنگائی ہے مہنگائی لانے والے وہ سمجھتے ہیں نونلیگ والے ہیں اور کینگز پارٹی بھی ظاہر قرار دے رہے ہیں پیوز پارٹی والے بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی نونلیگ جو ہے کینگز پارٹی ہے اور ان کو لائے جا رہا ہے جس طرح پروٹکول ملا ان کو اسلامباد ائرپورٹ پہ جب وہ آئے لندن سے اور یہ ساری باتیں سارے انضامات گو کے لگا بھی رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی لارجر پارٹی بن کر سامنے نہیں آئے گی تو ہو سکتا ہے پیوز پارٹی اور نونلیگ والے ساتھ بیٹھ جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ خبر اصل یہ ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ بھی جس طرح خبریاں نہیں تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ نونلیگ کو اقتدار سے روکنے کے لیے پاکستان کی اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھر رہ کیا جاتے ہیں ان کے باز آپشن تو وہ ہو سکتا ہے پی ٹی اے کے حوالے سے بارہ لاب تک کنفیجن موجود ہے خان صاحب جیل میں موجود ہیں ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے صدائیں بھی مزید ہو جائیں ان کو کیونکہ جو صدا ہوئی تھی توشہ خانہ میں بہت مطل ہیں لیکن سائفر پہ صدا ہو سکتی ہے اور دیگر مقدمات خاص طور پر کل جو انٹرویو ہوا وہ بھی مقدمہ موجود ہے اور دوسری بات عدد میں نگاہ کے حوالے سے اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اس میں بھی لگتا یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی موجود ہوئی اور ظاہر موجود ہوئی تو کسی نہ کسی حد تک پارلمنٹ میں ان کے لوگ بھی موجود ہوں گے اور وہ سب مل کر پاکستان فیپل فارٹی ان کو یوٹلائز کرے اور اقتدار حاصل کرنے میں کہا ہوں بلاول وزیاری صاحب تو دیزاری صاحب کی بخواہش ہے کہ بلاول وزیراعات کی زندگی میں بن جائیں اور دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا ان کے لیے لے کر کے آتا ہے اور دوسرا کراچی کی سیاست پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو کراچی چلتا ہے ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب امکیوم پاکستان کے سینئر رہنمہ اب یہاں ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب سر امکیوم پاکستان میں جہاں لوگ شامل ہو رہے ہیں وہیں ہم نے دیکھا کہ امکیوم پاکستان چھوڑ کر جانے والوں کی بھی لسٹ جو ہے بڑھتی جاری ہے وہ چاہے خواہیہ سوہل منصور ہوں مضمل کروشی ہوں وسیم کروشی ہوں سیف یار خان آپ کے بھائی ہوں یا دیگر لوگ ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت جو منتخب کرے تو ہماری ہم تو یہ فیشن ہے کہ لوگ ایک جماعت سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور ہم نے بھی بہت ساری جماعتیں کرنے کے بعد امکیوم میں آکر اپنا سمالہ لیا ہے تو آخری جماعت ہے آپ کی یہ ابھی تک تو آخری ہے لیکن آپ نے کہا جی حق بنتا ہے کسی کا بہتر فیصلہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ جو کوئی بہتر سمجھتا ہے کہ جی فلان پارٹی مجھے شامل ہونا چاہیے وہاں جا کر میں کام کرنا چاہیے لیکن آپ کی پارٹی جو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ کی قیادت سر ان کو غدار بھی کہہ رہی ہے ضمیر فروش بھی فرما رہے ہیں ان کو اور کہہ رہے ہیں جی غیرت مند بھی نہیں ہے لوگ جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اپنے کسی سابقہ ساتھی یا موجودہ ساتھیوں میں نہ تو کسی کو میں غدار کہتا ہوں اور نہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ عزت نقص جو ہے ہر آدمی کی برابط ہے اور جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ آج نہیں گئے ہیں آج تو اکادی ساتھی آئے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو افتے سے ادھر ادھر اپنا غیر فال بھی تھے غیر فال بھی تھے غیر فال تو تھے لیکن بہت ارچہ پہلے ایک ہی بات ہے جو تو خواجہ صاحب ہیں خواجہ صاحب کوئی تقریباً سالمر سے جی جی یا وہ جو راچیت صاحب تھے اپنا علی علی راشد وہ بھی بہت دن پہلے پیوز پارٹی جوان گٹتوں کے تھے خواجہ صاحب تو بائی الیکشن میں پیوز پارٹی میں ان کو گڑ بھی دیا ہوا تھا جو ناٹا بات کے سیڈیو خالی ہوئی کی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تو آپ کی پارٹی سے چھوڑ کر جانے والوں کہ آپ چلیں آپ کی ذاتی رہے تو یہ ہے جو جانا چاہے چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں اور ہونے یہ چاہیے کوئی بہتر سمجھتا ہے کوئی آدمی فیصلہ کرے کہ کس پارٹی کے ذریعے وہ بہتر خدمت کر سکتا ہے عوام کی نام تو خدمت کیا ہوتا ہے سر جو ہے عمل سے ہوتی ہے باتوں سے نہیں ہوتی ہے بلکل آپ اب عزبت جو ہم پارٹی کی تنظیم میں جا رہے ہیں اور جو بلدیاتی ان دفعات پر اپنا بلدیاتی یوشیز میں جو دفعہ میں کھوڑ رہے ہیں وہاں لوگ کی رحمت اور صورت مطلب رہا ہے کہ ایمکیوم عزبت شاہد کی سبتے زیادہ پسندی جماعت ہے لیکن جو ابھی جو سروے کیا اس کے مطابق دو پرسنٹ لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو دو پرسنٹ کرتے ہوں یا سینڈ پرسنٹ کرتے ہوں یہ تو آنے والا انتخاب بتائے گا کہ کتے لوگ پسند کرتے ہیں اگر ہم اس شہر میں افنا مینڈیٹ دوبارہ حاضر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے گھتے کرنے والے ہیں لیکن آج جو پریسو آنفرنس کی سعید غین صاحب نے انہوں نے بھی کہا جی گھنڈا گردی بدماشی کی زبان اب ہم برداشت نہیں کریں گے اور ایم کی ایم کو شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے وہ خود قبضہ معافیہ کے سبرا ہیں ان کو آزادی دی دی ہے کہ جو دلجہ کہیں اور ہم ان کی زبان میں ہم ان کو جواب نہیں دینا چاہتے ہیں ان سہائی مدبرانہ سیاست کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم اس شہر میں جو پیپلز پارٹی نے وقت گزارا ہے گزشتہ پندرہ سال میں انہوں نے اس شہر کے لیے کون تھی اس خیمے دے دیں جس عام آدمی کا فائدہ ہوا انہوں نے تو شہر کا پانی کروا کے شہریوں کو گیشتے ہیں سال ایس منیجمنٹ میں آپ کو تھوڑا سا دیکھ دیں نظر آ دیں بلنہ تو شہر پورا خانہ بنا ہوا تھا شہر بھی چڑھ کے جو ہیں وہ مہین جو ڈال کا نظرہ پیش کر نہیں تھی اپنے وفاق میں پیپلز پارڈی سے معاہدہ کیا تھا ہر آدمی سے جماعت پر معاہدہ کیا ہوا بھائی لیکن جب وہ پورے نیو تک پہ ہم نے تو اصدار کیلئے تو آپ سب سے معاہدے کر لیتے ہیں اصدار تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے ہم ایسی بیلنسنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے پاس آنے ہی پڑھتا ہے سر یہ اس سے زیادہ افسوس نہ کیا بات ہوگی کہ آپ اتنی مجبوری بنے میں ہر حکومت کی اس کے باوجود بھی کراچی کے حالات تبدیل کر لیے یہ تو لوگوں محبت ہے کہ ہمیں ووٹ دے کر ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں اور ہم ان لوگوں پر جو ہم سے معاہدے کر کر اس شہدی تعمیر و ترقی میں کام نہیں کرتے ہیں جنہوں نے مختلف موقعوں پہ معاہدے کر وائے پی ٹی آئی ہو یا پی پس پارٹی ہو انہوں نے اس پہ درامت دیکھ کیا اعلان کی ہے ملتے دو ہزارت تھی آپ کے بات ایک منصوبہ کے فور کا پیسے نہیں ریلیز کرا سکے آپ یہ تو آپ کہہ رہے نا سر دو ہزار آٹھ کا منصوبہ دو ہنر تئیس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں دو آٹھ سے لے تئیس تک آپ تین حکومت میں رہے ماس ٹرانز کی مجبوری ہونے کرا چیز کچھ نہیں کرا سکے آپ ہم پر دو دو دال سکتے ہیں خزانے سے پیسہ تو نہیں نکال سکتے دو دو دال خاموشی گزر گیا اب لوگ روڈوں پر آ کر اپنے مطالبے کے حق میں اور ایل کی انتخاب میں اکسیری جماعت بن کر اس شاہد کی بڑی جماعت بن کم ام دیں گے پیس پی کا قبضہ ہے ام کی اپنا کیا کر جائیے کھرسیانے بلی کھمان ہو جائیں ہماری طوام گروپ یگ جائیں گے جب سے وہ یگ جائیں یہ پریشان ہے گروپ تو یگ جائے لیکن بہت لوگ چھوڑ جائے گروپ اجتماعی اثمات سے دیکھیں پاکڑی کے کارکن مطاید اور مطاید چلیں جیس کا فیصلہ آج بھی انہوں نے کہا جس ہم شیئر سمجھتے تھے بلی نکلا اور مہنگائی نون لیگ کا چہرہ ہے آج تک اتنا اگل پرگرام تک مجھے میری ٹیم کو دی جائے بلنے کے